نمشکار دینکشیپ ٹائم آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا میزمان پرشوتم ملکان میرے ساتھ کامرامین بیشن جی آئی تصحیل لاتی پنچائید ڈوڈو میں موجود ہیں جو کہ یہاں سے یاترہ کیلاش کونڈ کی اور جاتی ہے واسکینہ کمیٹی کے چیر میں تھاکور ہنسرائی جی ہمارے ساتھ موجود ہیں آخر کار ہینی سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کال انہوں نے ڈی سی میڈم کو ایک لیٹر دیا آخر کار ہمیں پوری ڈیٹیل ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں سر سب سے پہلے آپ کا سواگت دینکشیپ ٹائم ہے بہت بہت دھنے بات پرشوتم جی دینکشیپ ٹائم میں آپ کا ڈوڈو آنے میں میں تیادر سے شکریہ دا کرتا ہوں سر کال آپ ڈی سی میڈم میں نے دیکھا کال اپنے لیٹر دیا سر ایک اس کو بیشے کے اوپر اپنے لیٹر دیا بابا باسکینہ کل جو ہر سال سال نو سو کلاش کونی جاترہ چلی آ رہی ہے اس بیشے میں کال میں نے ڈی سی مہدے کو ایک لیٹر دیا میں نے ان سے کہا کہ جو ہماری شڑی جاترہ جو ہے وہ اکی جو اکی اگست سے ڈوڈو سے شروع ہوگی پہلی پارٹی ہماری اکی گست ہو جائے گی اور شڑی چوبی گست ہو جائے گی جو اکی اکی تاریخ ہو جائے گی میں نے مہدے سے ڈیٹیل میں بات کی ہے کہ وہاں سے چھ سات گھنٹے جو سوڑ دار کیلئے لگتے ہیں بڑی کٹھن جاترہ ہے چودہ ہزار کی فٹ کی دوری پارباسکین ناک جیز کی وہاں جیل ہے وہاں شڑی آتی ہیں ڈوڈا سے بدروہ سے کٹھوگا سے ڈوڈو سے اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں شردھالو جاتے ہیں پوری ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے میڈم مہدے نے بہت اچھا انٹرس لیا ہے پرسنلی میڈم جینا اچھے انہوں نے کہا کہ میں بھی پریس کروں گی کہ اس جاترہ میں شمولیت کروں میں ڈی سی میڈم کا تھانکس کرتا ہوں کہ جدہ نے پوری ڈیٹیل میں میرے سے بات کی اور مجھے اسواشن دیا کہ جو پر پاس پریکٹس جو ایڈمسیشن کرتی ہے وہ تو میں کروں گی لیکن زیادہ اور پریس کروں کہ جاترہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جاتری ہیں اور میرا پورا پریاس رہے گا پورے انتظام کیے جائیں گے جو سرکار ایڈمسیشن کرتی ہے دوسرا میں نے میڈم جی سے جے کہا کہ جو کچٹو سویدھار روڑ جا رہا ہے میڈم جی وہ پانچ سال سے اس کی فارس سکلیرنس سے نہیں ہوئی ہے وہ بھی میں نے ڈی سی مودے سے بات رکھی ہے اور ڈی سی مودے نے کہا کہ میں بالکل اس کے لیے پریاس کروں گی اور میں نے جے بھی اگرہ کیا میڈم جی سے کہ مودی جی پردھان میں تری جی نے پچھلے دنوں میں من کی بات میں کہا کہ سویدھار اور کلاش کونٹ جو ہے جب سانگ پردھان میں تری جب سانگ کے پرچارک تھے تو انہوں نے سویدھار اور کلاش کونٹ وہ خود گئے ہیں پورا دیکھا تھا میں نے کہا پردھان میں تری جی نے کہا کہ جمع کشمیر میں کوئی جگہ ہے تو سویدھار اور کلاش کونٹ ہے انہوں نے خود جب سانگ کے پرچارک تھے انہوں نے پورا دورہ کیا تو میں نے میڈم جی نے کہا کہ میرا پورا پریاس رہے گا اور روڑ کے لیے ہم جو بھی سرکار سے فارس کروائیں گے اور روڈ وہ بڑھیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہاں کلاش کونٹ میں جاتری جائیں اور میں یہ بھی اگرہ کیا کہ سر میں بات پوچھنا سر اس بار کیا کیا وہاں پر انتظام کیے جائیں گے سر کیا ڈیبارڈمنٹ کی طرف سے بھی انتظام کیے جائے ہیں سر وہاں پر یا کیا کمیٹی کی طرف سے بھی انتظام کیے جائے ہیں کمیٹی کی طرف سے لنگر کی پوری بابستہ کی گی ہے تین جنگوں میں لنگر لنگر کی بواستہ ہوگی ڈوڈو میں ہوگی ہاتھی متھ میں ہوگی ایلو ٹائمہ لاسٹر سہوی دھار میں کمیٹی کے اور سے اور لوگ جتنے ہمارے ہزاروں لوگ جائیں گے وہ کمیٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اور پورا ہمارا سہجو کرتے ہیں ان کی دعا سے ہزاروں شردالیوں کے بیسے بہت اچھا لنگر چلے گا کمیٹی اس میں بڑا اچھا انٹرسٹ سے وہ کام کرے گی یاترہ میں اور دوسرا ایڈمیسٹیشن کی طرف سے بجلی پانی میڈیکل اور ٹینٹ کا جو ٹینٹیں وہاں لگایا جاتے ہیں سہوی دھار میں وہ میڈم جی سے ہم نے ارگویسٹ کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہاں ٹینٹ کی صوبدہ کی جائے کہ بارش ہوتی ہے وہاں تو ہزاروں شردال لو جاتے ہیں ہماری ماتہ بہنیں جاتی ہیں بہت مشکل ہو جاتا ہے اور بیڈی اے بدروائی وہاں ٹینٹ لگاتے ہیں اس پر پاس پریکٹس پی ڈی اے کود جو ہمارا پی ڈی اے وہ بھی لگاتے ہیں ڈوڈو میں بڑا ٹینٹ لگاتے ہیں اور راستے سے ہوئی دھار میں بھی لگاتے ہیں تو ہم نے کہا کہ دوسرا ہم نے کہا کہ سوچالے کی وہاں کافی جرورت ہے ہماری ماتہ بہنہ جو لوگ جو اتنا ہیں وہ ساو میٹر کی دوری بار جنگل میں جانا پڑتا تو میں نے میڈم جی سے یہ بھی رکواست کی کہ وہاں اس نے پور ٹیول جو ہے ٹائلیٹ بنائے جائیں جا کے ٹیمپریری پی ڈوڈوارمنٹ کو کسی جنسی کو بول کے بیس پچی سے وہاں سوچالے بنائے جائیں تاکہ مارے لوگوں کو شردھالیوں کو یاتنیوں کو مارے ماتہ بہنوں کو پریشانی نہ آئے جو یہی میری اپیل ہے آپ کے چینل کے مادم سے کتنی تاریخ کو یاترہ کہ آپ کو پورے لوگ جمہو کسیور میں دیکھ رہے ہوں گے سر کتنے تاریخ کو یہاں سے یاترہ جو ہے سر کیلاش کونڈ کی اور روانہ ہوتی ہے سر جو ہماری لنگر کی وہ وستہ کرنے والے جو ہمارے بلنٹیر ہوں گے وہ اکیس تاریخ کو سویدھار کے لیے روانہ ہو جائیں گے اور شڑی جو جائے گی وہ چوبیس تاریخ کو جائے گی لیکن بائی سے جو ہے وہ سویدھار میں لنگر شروع ہو جائے گا سبھی جو آپ کا چینل دے رہے ہیں شبیہ شردھالیوں سے جمہو کشمر کے لوگوں سے اور ہمارے ڈسٹرگونڈ روپے کے لوگوں سے جو ہمارا اسپائی ڈوڈو بسندگار ہو چاہے وہ رامنگر کہہ رہی ہے سب سے میرا انروڈ ہے جاتروں سے کہ اب جاترہ میں جائیے بھرچر کر جائیں بابا باسکی ناغ جی کے درشن کریں بابا باسکی ناغ جی کا اشیر باد ہمیرہ شدھالیوں پر بنا رہے گا جہی میں کہتے ہوئے ایل جی کو ایل جی ایرم سٹیشن کو اور خاص کر انہوں بھر ایرم سٹیشن کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اچھے انتظام کیے جائیں جیسے پر پاس پریکٹس کیا جا رہا ہے اور لاسٹ میں ڈی سی مہدے کا بہت تھینکس کرتا ہوں جنہوں نے بڑا پرسنلی سیجاترہ کے لیے انٹرس لیا ڈی سی میڈوں کا بہت بہت دھنے بات شکریہ جاہندی جاہبارت جتنے بھی جمہو کشمیر کے لوگ ہیں چاہیے یا ترہ ہمارے بھتروہا سے ایک شڑی آتی ہے اور ڈڈڈو سے یہاں سے بھی شڑی یا ترہ کیلاش کھونڈ جاتی ہے اور ہماری ایک اپنے بڑی تصیل سے بھی آتی ہے جتنے بھی جمہو کشمیر میں ہمارے لوگ ہیں میں سبی سے نویدن کرتا ہوں کہ سبی لوگ یہاں پر آئیں باسکی نا کے درشن پائیں اور اپنی منو کمنا پورن کریں جاہند جاہبارت دینک شیف ٹیم کے لیے بنے رہی آگلی نیوز کے لیے جاہند